اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ہیلا بہانہ کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشی کرتے ہیں جیسے ایک ہیلا ہمارے یہاں کیا چلتا ہے رہن والا کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرض دیا ہے تو اسلام میں قرض کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے رہن کا ایک سسٹم چلتا ہے رہن رہن کا طریقہ کہ ہم نے جتنا قرض دیا اس کی جگہ پہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں رہن کوئی رکھ لیتے ہیں اچھا یہ ہیلا ہی بتاتا ہے کہ ہائیوی ڈیپوزٹ قرض ہے ان کی نگاہ میں یعنی جب آپ نے رہن بولا نا اس کا مطلب ہے آپ نے قرض مان لیا اس کو کیونکہ رہن قرض ہی پہ ہوتا ہے یہ جو مولوی ہیلا کرتا نا ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہائیوی ڈیپوزٹ نہیں قرض ہے تو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو دوسرے انداز سے سمجھ لیجئے کہ مولوی جو ہیلا نکالتا ہے وہ اس کو رہن بولتا ہے گھر کو تو رہن کس جگہ ہوتا ہے رہن قرض کے ساتھ ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں کسی کو قرض دیا تو اس بدلے میں کوئی چیز رکھ لیتا تھا کہ اگر یہ نہیں لوٹایا تو میں اس کو کبزہ کر لوں گا اس کو رہن بولتا ہے وہ رہن تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ دیا نا تو بدلے میں بطور رہن ہم نے یہ چیز رکھی ہے اس لیے یہ جائز ہے اس کا نام دے دیا قرض اس کو مان لیا کہ وہ قرض ہے ہائیوی ڈیپوزٹ کر زمان لیا لیکن یہ جو گھر لے کے بٹھا ہے بولا یہ رہن ہے اس کے کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی رہن نام دینے سے وہ چیز رہن نہیں ہو جائے یہ تمہارا دیا ہوا نام اصلا وہ رہن نہیں ہے کیوں اس کی میں وجوہات بتاتا ہوں سب سے پہلی وجہ یہ کہ جب بھی رہن میں کوئی چیز لی جاتی ہے اس کی مالیت دیئے گئے قرض کے مالیت کے مساوی یہ آس پاس ہوتی جیسے آپ نے کسی کو دس لاکھ دیا تو وہ جو رہن کے طور پر آپ کے دے گا اس کی مالیت بھی دس لاکھ کے آس پاس ہوگی جیسے میں نے آپ سے پانچ لاکھ لیا آپ نے کہا کچھ رہن دو تو میں کیا دوں گا پانچ لاکھ کا زیور دے دوں گا پانچ کروڑ کا زیور تو نہیں دوں گا نا جتنا لیا اتنا ہی دوں گا نا لیکن کیا ہائیوی ڈیپوزٹ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے دیا ہے دس لاکھ روپیہ اور ایک کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اور ایک کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے یا پانچ لاکھ دیا ہے دس لاکھ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے یہ رہن کیسے ہو گیا کس حقل سے اس کو رہن بولتے تو دوسری چیز رہن میں وہ چیز دی جاتی ہے لی جاتی ہے جس کو آپ ضبط کر سکیں یعنی آپ کا پیسہ اگر وہ ریٹن نہ کرے تو آپ اس پہ قبضہ کر سکیں اس کو رہن بولتے ہیں آپ نے کسی کو دے دیا پندرہ لاکھ روپیا اس کے گھر میں رہنے وہ نہیں دے رہا ہے آپ اس کے گھر کو قبضہ کر بائیں گے اس کے کاغذات اس کے پاس ہیں لائٹ قبل اس کے نام ہے پانی قبل اس کے نام ہے کیسے قبضہ کر لے گا بھئی یہ رہنے کیسے ہو گیا تیری کیا ہوگا تھا جودہ مر کے بھگا دیکھتا ہے وہ بولتا ہے رہن ہے وہ شرم نہیں آتی رہن اس چیز کو بولتے ہیں کہ اگر سامنے والا ریٹن نہیں کر جیسے زیورات ہیں میں نے کسی کو پانچ لاکھ دیا اس کے زیورات رکھ لیے اب وہ میرا پانچ لاکھ نہیں دے گا میں زیورات نہیں دوں گا کیا کر لے گا میں کہیں بھی چھپا سکتا ہوں کہیں بھی اس کو سیف کر سکتا ہوں اس کی رسید ہوگی تو وہ بھی رکھ لوں گا میں اس کا کوئی رجشتریسن نہیں ہے اس زیورات پر جو بھی تا ہمارے پاس ہے رسید بھی میرے پاس ہے زیورات بھی میرے پاس ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے میں قبضہ کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ فلیٹ یہ تو لے سکتا ہے اس کو رہن بول کے بٹھا ہے لے سکتا ہے تو وہ نہیں دے گا تو ترہ پیسہ نہیں دے گا تو اس جوتہ مار کے دو کھنڈے لائے گا بھگا دے گا گھرے دے گا سامن اٹھا کے بار پھل دے گا کچھ کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو کئی کر رہن کس بات کا رہنی ہے جس کو قبضہ ہی نہیں کر پا رہا ہے اچھا تیسری چیز یہ نا کہ رہن کے معاملے میں جو چیز بطورے رہن لی جاتی ہے وہ مقصود لے ذات ہی نہیں ہوتی جب آدمی رہن لیتا ہے تو لینے والے کا یہ دینے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے نہیں کہ چیز کا لیندین کرنا اصل مقصد پیسے سے جڑا ہوتا ہے کہ پیسہ لیندین کرنا یہ چیز اصل مقصد نہیں ہوتی جو قرض دیتا ہے اس کا اصل مقصد وہ لینا نہیں ہوتا رہن اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ دوڑنا جائے اس لے لیتا ہے لیکن یہ جو ہائیوی ڈیپوزٹ پر گھر لیتا ہے اس کا اصل مقصد ہی ہے ہی ہے کہ ہم کو گھر دے یہ یہ پیسے لے کے نکلا ہی ہے مارکٹ میں کہ ہم کو کوئی گھر دلا دے ورنہ رہن میں زیورات بھی تو دے سکتے کائی کو نہیں لیتا زیورات رہن میں کسی کے پاس کار ہو سکتی وہ دے دے اور خود ہی اوز کرے گا کیوں نہیں لیتا رہن میں بہت سارے چیزیں یہ فلیٹ ہی کیوں رہن میں گھر ہی کیوں رہن میں کیا دینا ہے ڈیسائیڈ کرے گا جو پیسہ لیا وہ تو کونہ ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ ہم فلیٹ چیئے تجھے رہن چاہیے نا تو اس کو زمانہ چاہیے نا کہ تیرا پیسہ نہ ڈوبے تو جو پیسہ لیا ہے وہ فیصلہ کرے گا تجھے کیا دینا ہے تو گھر کیسے مانگ لے گا بھائی تو گھر سے نکلا ہی ہے مطلب وہ پیسہ لے کے نکلا یہ گھر ڈوبنے کے لئے اور شیطان نے پٹی پڑا دیا رہن اس کو رہن مولتے ہیں اصل مقصد اسی بھی ڈکا ہوا جبکی کرز ان کے ساتھ جو رہن جھڑا ہوتا اس رہن سے کوئی لے رہن اصل پیسے کا ماملہ اور یہاں آسن ماملہ گھر کا ٹھیک ہے اچھا اور آگے بڑھیں تھوڑی درکلے مان لے کی وہ رہن ہو اگر مان بھی لے کی وہ چیز رہن ہے حالانکہ دیکھیں اگر اچھی رہن ہوتی تو میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اس کو لینا چاہیے گھر کے کاغذات نہ کی گھر اگر گھر ہی رہن میں لینا ہے اس کو زدہ ہے کہ ہمیں گھر رہن میں چاہیے تو گھر کے پیپر لکھ لینا اس میں جا کے اپنے پاس رہن ہے اس کو آج بھی بڑے بڑے لوگ حقیقت میں جب رہن لیتے ہیں نا تو کاغذات اپنے پاس رکھتے ہیں بینک والے لون دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے پروپٹی کب جا کر لیتا ہے اس کے کاغذات اپنے پاس جما کرتا ہے اس کو رہن بولتے ہیں بڑے بڑے سیٹھ لوگ کروڑوں روپیہ ادھر ادھر کریں گے اور تمہارا جو بانگلہ اس کے کاغذات پڑھ لیں گے بانگلے میں آکے رہنہ نہیں شروع کر دیں گے آپ اپنے بانگلے کے کاغذات دیکھیں بڑے بڑے لوگوں صرف کرت لے سکتے ہو لیکن وہ بڑے لوگ تمہارے بانگلے میں رہنے نہیں آئیں گے وہ صرف کاغذات رکھیں گے کہ یہ اصل رہن تم کو صرف رہنہ آگا وہ ڈرامہ کر رہے ہو کہ رہن ہے بے خوب بنا رہا ہو تو بہرحال اگر تھوڑی دیرکلے مان بھی لوگ کہ وہ رہن ہے تھوڑی دیرکلے اگر مان بھی لوگ کہ وہ رہن ہے تو بھائی آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہو وہ استعمال کرنے والی بات تو جانور کی بات ہے کہ اگر کوئی رہن میں جانور رکھ دیا ہے تو اس کو چارہ دیتا ہے خرچہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر یہ گھر اگر مان بھی لے کی رہن ہے تو آپ اس میں قدم نہیں رہ سکتے ہو کیونکہ اس کے پیچھے تمہارا کوئی خرچہ نہیں نہ اس کی ضرورت تھا اگر کوئی خرچہ ہے بھی تو وہ کرے گا تمہاری کیا ضرورت ہے تمہارا کیا لے ناظرہ تو برحال یہ ہائیوی ڈیپوزٹ کی ایک شکل تھی ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن